بیٹا اللہ والے ہی بن جائے کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے انکار میں نہیں کر رہا ہر چیز کی ضرورت اور آمیت سے مادی تعلیم کی اپنی جگہ پہ تبعیات اپنی جگہ پہ ہیں الہیات اپنی جگہ پہ ہیں بدقسمتی یہ ہم نے تبعیات کو آگے رکھا الہیات قرآن کو پیچھے کر دیا ہے حدیث کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے تو ہماری باتیں الٹ ہوتی جا رہی ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا میرے ایک دوست ایک بار مجھ سے سوال ہوا تھا کسی سٹوڈنٹ سے کسی نے طالب علم سے مدرسے کے طالب علم سے سوال کیا جی کیا فیدہ ملے گا تمہیں یہ سارا دن پڑھتے ہو اس سے تمہیں نوکری نہیں مل سکتی قرآن پڑھتے ہو عدیث پڑھتے ہو نوکری کے کوئی چانسز ہوتے ہیں ہم پڑھنے نوکرییں مل جاتی ہیں میں نے کہا رزق نوکریوں میں نہیں ہے رزق خدا دیتا ہے کتنے پڑھنے والے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں دردر اپنی دگریوں اٹھا کے جلاتے پھر رہے ہیں اور منتیں کرتے پھر رہے ہیں رزق پھر بھی نہیں ہے نوکری پھر بھی نہیں ہے حافظ قرآن قرآن کا عالم اور قرآن کے پڑھنے والا کبھی بھوکھا سوتا نہیں ہے جس کا ایمان اتنا نہیں ہے خدا کے اوپر کے رازت تو اوپر ہے فرمایا میں نے کہا تھا اسے کہ بتاؤ پھر نوکرییں کتنی جو سارے لے لیتے چند ایک کو مل جاتی ہیں مل جاتی ہیں اور دوسرا میں نے کہا تھا کبھی یہ بھی پوچھ لینا جس نے سوال کیا ہے تو باپ کی قبر پہ جا کے ریاضی کی کتاب کھول کے سارے سوال حل کرتا رہے تو انگلیس کی ساری فارمیں پڑھتا رہے ٹینسز پڑھتا رہے تو جا کے کنسٹری کے کلی حل کرتا رہے تیرے باپ کو ایک ککھ کا فائدہ نہیں ہوگا باپ کو ایک ذرنے کا فائدہ نہیں ہے قرآن کھول کے باپ کی قبر پہ جا باپ کی قبر پہ جا تو ایک لفظ پڑے گا رب کہنات عذاب دور کرتا جائے گا